Welcome to our channel civil site information آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ کے پاس irregular پلاٹ ہے تو اس کا area آپ کیسے find out کر سکتے ہیں جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں مارے پاس یہ ایک area ہے یہ ایک پلاٹ ہے جس کی dimensions آپ کو نظر آ رہی ہوں گی یہ جہ سکتے ہیں جیسے یہ اس کی length 80 feet اور 6 inch ہے یہ 85 feet اور 6 inch ہے یہ 45 feet ہے یہ 32 feet ہے یہ مارے پاس ایک irregular shape ہے اسی طرح آپ کے پاس site پہ irregular shape ہو سکتی ہیں تو اس جو shape ہوتی ہے جو area ہوتا ہے irregular اس کا آپ نے total area کیسے calculate کرنا ہے وہ میں آج آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت informative ہونے والی ہے تو اس ویڈیو کے بعد آپ یہ چیز سمجھ جائیں گے کہ کیسے آپ کسی بھی site پہ irregular plot کا area calculate کیسے کر سکتے ہیں تو اب start کرتے ہیں جیسے یہی shape میں نے نیچے draw کی ہوئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس میں یہاں سے یہاں تک ایک line draw کر دیا ہم نے ایسے ٹھیک ہے یہ line ٹھیک ہے اب یہ ایک ہمارے پاس right angle triangle بن گئی ہے اور یہ دوسری ایک irregular triangle ہے یا irregular shape بن گئی ہے یہ بھی triangular ہے تو ہمارے پاس دو shapes ہو گئی یہ ایک اور دوسری یہ ایک area ہم نے اس کا calculate کرنا ہے اور پھر اس کا area calculate کرنا ہے اسی طرح اگر آپ کے پاس different shapes ہوں تو اس کو آپ triangular بنا کے triangle بنا کے ان سب کی آپ اس طریقے سے find out کر سکتے ہیں جیسے ابھی میں start کرتا ہوں آپ کو جیسے ہمارے پاس یہ a1 ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ایک right angle triangle ہے تو اس کو ہم simply یہاں سے ہم نے calculate کرنا ہے اس کا area تو یہ آپ کو پتا ہوتا ہے one by two multiply length cross اس کی width یہ ایک triangle کا area آ جائے گا ہمارے پاس یہ one by two 0.5 ہو گیا multiply اس کی length 32 feet اور 45 feet اس کی height اور اس کا area ہمارے پاس اس shape کا area آ گیا ٹھیک ہے اب آتے ہیں triangle یہ جو دوسری ہے اس کا area a2 اس کے لئے ہم نے یہ formula use کرنا ہے under root s into s minus a s minus b s minus c یہ آپ کو پتا ہوں مجھے یہ اس formula کو hierons formula کہتے ہیں ٹھیک ہے کوئی بھی آپ کے پاس plot ہے اگر یہ shape بھی آپ کے پاس triangle نہ ہوتی ٹھیک ہے تو اس formula کے ذریعے یہ اگر triangle ہے تو ہم نے اس formula سے find کی اگر نہ ہوتی اس طرح ہوتی irregular تو اس کو بھی ہم hierons formula لگا کے ہم find out کر سکتے ہیں جیسے hierons formula میں یہ جو s ہے s ہم ایسے calculate کرتے ہیں a plus b plus c divided by two یعنی جو آپ کے پاس اس کی sideیں ہوتی ہیں یہ a ہو گیا side یہ b ہو گیا اور یہ side اس کی c اس سے ہمارے پاس آ جائے گا s جو ہم اس formula میں use کریں گے وہ آپ کے پاس triangle کا area ہم calculate کر لیں گے ابھی یہ ہمارے پاس یہ side تو ہے length اس کی calculate اس side کی بھی length ہے اور یہاں سے ہم یہاں meter رکھے اس side پہ اگر آپ کسی side پہ ہیں تو اس سے direct بھی find کر سکتے ہیں یا پھر آپ کے پاس اس طرح ہے area تو یہ اس کو آپ pathagoras theorem لگا سکتے ہیں یہ آپ کے پاس length بھی ہے اس کی base بھی ہے اس کا height بھی ہے اور آپ اس کا hypotenious find کر سکتے ہیں جیسے یہ میں pathagoras theorem لگا رہا ہوں وہاں پر سے ہمارے پاس جیسے ہم نے 32 کا scare کر دیا اور under root آگے 45 کا scare ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو ہمارے پاس c کی value آگے 55.21 یہ ہمارے پاس value آئی ہے 55.21 اس کی length ہمارے پاس آگے ٹھیک ہے تو اب ہم نے s find کرنا ہے کیونکہ ہم نے a2 formula اس کو use کرنا ہے تو اس کے لئے سب سے پہلے ہم نے s find کرنا ہے ہمارے پاس a side اس کو کر لیں b اس کو کر لیں c اس کو ان کیوں کو add کر کے divide جب کی ہے 2 پہ تو آپ کے پاس s کی value آگئی 110.605 یہ آپ کے پاس answer آگیا s آپ نے اس formula کو اب use کرنا ہے پہلے s دیکھ سکتے ہیں a2 کے لئے پہلے s آگیا آگے ہوتا ہے s minus a s اپنی جگہ پہ لکھا ہے اور minus a a side انہوں نے ہم نے جو لی ہے اس میں میں نے لیا یہ 85.6 یہ 85.5 یعنی وہ 6 inches تھا اس کو جب feet میں کیا تو شہریہ 5 یہ آتا ہے یہ کر دیا پھر اس کو s minus b یہ s ہو گیا اپنی جگہ پہ اور minus b کی جگہ یہ side لکھتی 80 feet اور 6 inch اس کے بعد c کے لئے ہم نے لکھا ہے s minus c یہ آپ دیکھ سکتے ہیں c کی جگہ ہم نے 52.21 یہ ہمارے پاس side c تھی تو اس طرح اس فارمولے میں value ڈال کی جب ہم نے calculate کی تو ہمارے پاس area آگیا 2152.9 square feet تو area a1 بھی ہم نے find کر لیا وہ triangle تھی right angle triangle تھی اس کے through find کر لیا ہم نے اور a2 بھی find ان دونوں کو جب add کریں گے a1 plus a2 تو ہمارے پاس total جو plot ہے ہمارا اس کا area آ جائے گا جیسے یہ آتا ہے 2871.9 square feet یہ ہمارے پاس total area آ گیا ہے اسی طرح آپ کے پاس اگر اس کے علاوہ بھی کوئی یہ side بھی ہوتی ہے اگر آپ کے پاس ایک اور triangle یا ایک اور triangle بنتی ہے آپ کے پاس یہاں پہ اس کو بھی آپ heroine's formula اگر آپ کے پاس irregular triangle بنیں گی تو آپ ان کی side calculate کر لیں سب سے پہلے side calculate کرنے کے بعد آپ یہ heroine's formula جب بھی آپ کسی بھی plot جو irregular shape ہے اس کا area calculate کریں گے تو اس کے لئے یہ heroine's formula use کرتے ہوئے آپ اس کا total area calculate کر سکتے ہیں جیسے ہمارے پاس اس کا area آیا ہے 2871.9 آپ اس کو جب مرلے میں بتا دیتا ہوں کہ کتنے مرلے میں یہ آپ کا plate ہے تو جب اس square feet کو divide کریں گے آپ کے پاس پتا ہوتا ہے ایک مرلہ 222.25 کے کھول ہوتا ہے تو جب اس area کو divide کریں گے اس کو divide کر دیں 200 222.25 سے آپ کے پاس یہ تقریبا بن جاتا ہے answer آجاتا ہے 10 شر 5 مرلہ یہ آپ کے پاس مرلہ میں اس طرح فیٹ آجاتا ہے یہ جو area ہے یہ آپ کے پاس 10 مرلے یہ area ہوتا ہے اس طرح سے آپ کسی بھی شیپ ہوتی ہے اس plot کا area find out کر سکتے ہیں اس کو آپ different triangle میں divide کر لیں اس کے بعد hero formula کو use کریں اور آپ تاکہ اگر مزید میں کوئی نئے informative video upload کروں تو اس کا notification آپ کو مل جائے